جمو کشمیر کے سری نگر کے باہری علاقے رمبیر گھڑ میں آج صبح سیکیورٹی فورسز اور اسکیت پسندوں کے مابع انتصادوں شروع ہوا تھا پولیس نے بتایا کہ انکاؤنٹر کے دوران دو اسکیت پسند حلاف ہوئے ہیں اور ابھی سرچ اوپریشنگ جاری ہے پولیس نے مزید بتایا شروعات میں سیکیورٹی فورسز اور اسکیت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا تھا مزید تبسیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو مہا سے ملے کر رکھا ہے اور سرچ اوپریشن ابھی بھی جاری ہے حالاک شدہ اسکیت پسندوں کا تعلق شدت پسند تنظیم لشکل طیبہ سے ہے اور ان کی شناخت ابھی نہیں کی گئی ہے آپ دیکھ رہے تھے سری نگر سے ویلی آن لین ویب گیسپ کی یہ خصوصی ریپورٹ